ہیلو دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایف ایل سٹوڈیو کے اندر کسی بھی گانے کا بیس لائن پائٹن کیسے بنا سکتے ہو او بھی ایک اسکل میں اگر آپ کے گانے کا جو اسکل ہے ایک اسکل پہ ہے سی سارپ پہ ہے یا ڈی سارپ میجر ہے یا مائنر ہے تو اسی اسکل کا آپ کو بیس لائن پائٹن بنانا ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اس کے پہلے میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ایف ایل سٹوڈیو کے اندر ایف ایل سٹوڈیو کی کمپلیٹ بیسک جانکاری میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکلپسن میں میں لنک دے دوں گا آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہو تو اب ہم سب سے پہلے ہم پہ بنائیں گے ایک بیس لائن پائٹن تو میں نے چینل ریک کا جو ایک آپسن آتا ہے جس سے آپ بیٹ پائٹن بنا سکتے ہو تو اس میں ہم یہاں پہ ایک پلگنز لیں گے جس کا نام ہے جی ایم ایس بی ایس ٹی جی ایم ایس بی ایس ٹی ایک ایف ایل سٹوڈیو کا اسٹوڈیو پلگنز ہے جس کی مدد سے آپ اپنے من پسند کا بیس لائن پلگنز بنا سکتے ہو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کافی اچھا پلگنز ہے اور میں کئی گانوں میں اس کو یوچ کیا ہوں کافی اچھا رسپونس رہا ہے تو جب اس کو اوپن کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس یہاں پہ دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور یہاں پہ یہ کچھ آپسنس آتے ہیں بیس کا ہے پروگرام کا ہے تو کسی کے اوپر کلک کرو اس کے بعد میں یہاں پہ بیس کا دیکھ جائے گا یہاں پہ بہت سارے آپ کو پریسٹس مل جائیں گے تو ان میں سے بہت سارے ایسے پریسٹس ہیں جن کی ساؤنڈ اچھی ہے کسی کی ساؤنڈ اچھی نہیں ہے تو ان میں سے میں جو دو پریسٹس یوچ کرتا ہوں ایک تیسرا والا اور اس کے بعد میں ایک یہاں پہ پانچوہ والا تو آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک پریسٹ یوچ کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ پانچوہ والا یوچ کروں گا اس کے بعد میں میں اس کو کٹ کر دوں گا کٹ کرنے کے بعد میں اب یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ جیسے کک ہے میں نے اس کو الگ الگ ٹریک پہ ڈال کر کے رکھا ہے تو میں اس پلگنز کو جی ایمیس بی ایش ٹی کو میں پانچوے ٹریک پہ ڈال کے رکھوں گا جس سے اگر میں اس کے اوپر کوئی بھی پلگنز لگانا چاہوں کمپریسر ڈالنا چاہوں کسی کے اوپر تو یہ سب پہ ورک نہ کرے ایک الگ الگ ٹریک پہ ورک کرے اب یہاں پہ ریڈ کلک کریں گے پیان رول پہ آ جائیں گے اب یہاں پہ دیکھو اس کے سارے نوٹس یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے نوٹس ہے جو اسکل کا آپ کا گانا ہو وہ نوٹ آپ یہاں پہ لے سکتا جیسے کہ اگر آپ کا ڈی میجر کا ہے تو ڈی نوٹ لے لیجئے اگر آپ کا سی میجر کا ہے یا سی مینر کا ہے تو آپ کو سی نوٹس یہاں پہ لینا ہے تو جو بیس لائن پیٹن جو بنانا کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چار تین چار تین یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے چار تین چار تین یعنی کہ ایک بار کے اندر چار بیٹ ہوتی ہیں اور ہر بیٹ کے اندر چار کونٹائز ہوتی ہیں تو جو آپ کو بیسلائن پٹن بنانا ہے آپ کو کونٹائز کے اوپر ہی بنانا ہے تو جو پہلا آپ کو لینا ہے وہ آپ کا چوتھا کونٹائز یوز کرنا ہے یہ پورا کا پورا ایک بار کہلاتا ہے ایک سے لے کر کے دو تک ٹھیک ہے یہ پورا ایک بار کہلائے گا اور اس کے اندر جو چھوڑے چھوڑے کھانے آپ کو دیکھ رہے ہیں چار کھانے یہاں پہ دیکھیں گے میں پھر سے بتا رہا ہوں جو چار کھانے آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں بیٹ اور یہ ہر بیٹ کے اندر یہاں پہ دیکھئے ہر بیٹ کے اندر چار چھوڑے چھوڑے یہاں پہ کھانے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو انہی کے اوپر آپ کو بیس لائن پیٹن جو نوٹس ہیں وہ یہاں پہ آپ کو رکھ کر کے بنانا ہے تو یہاں پہ آپ کو میں نے جو بتایا ہوں 4-3-4-3 کا فارمولا آپ کو یہاں پہ یوز کرنا ہے یعنی کی 4-3-4-3 پہلے بیٹ کا چوتھا کونٹائز دوسرے بیٹ کا تیسرا پھر چوتھے بیٹ کا چوتھا پھر چوتھے بیٹ کا تیسرا اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے تو یہ بیس لائن پٹن یہاں پہ بند کر کے تیار ہے اب یہاں پہ اگر اس کو ہم ایک اسکل میں بنانا چاہے ہیں جیسے کی سی میجر پہ بنانا چاہے ہیں تو میجر کا فارمولا یاد کر لیجئے ایک پانچ آٹ ہے یعنی کی پہلا نوٹ پانچوہ نوٹ اور آٹھوہ نوٹ اگر آپ کو مانر کا بنانا ہے تو پہلا نوٹ چوتھا نوٹ اور آٹھوہ نوٹ یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کا ایک اسکل کا گانا یہاں پہ بند کر کے تیار ہو جائے گا تو چلی یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں جیسے کی پہلا نوٹ میں نے سی لیا ہے پھر اس کے بعد میں اگلا نوٹ میں پانچوہ لوں گا پھر میں آٹھوہ لوں گا تو اسی طریقے سے میں یہاں پہ سارے نوٹس یہاں پہ لے لوں گا جیسے کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ نوٹ جب میں لے لوں گا تو یہ ایک اسکل کا بن جائے گا یہ ہمارا سی میجر کا بن چکا ہے جس کو بے سرائن پیٹن بولتے ہیں اب یہاں پہ جو پانچوہ نوٹ ہے اس کو اگر ہم چار نوٹ پہ لے کر کے آئیں گے یعنی کہ یہ فارمولا یوز ہو چکا ہے ایک چار آٹ تو یہ بن چکا ہے مائنر میں وہی نوٹس ہیں بس بیجول نوٹس کو میں نے چوتھے پہ رکھ دیا ہوں اب یہ بن گیا ہے سی مائنر کا بیس لائن پیٹن تو چلیے اب اس کو ہم آپ کو سنا کر کے دکھا دیتے ہیں یہ آپ کو چینج ہو چکا ہے تو اس طریقے کا جو فارمولا ہوتا ہے بنانے کا جو پیٹن ہوتا ہے بیس لائن اور بلکل سیم ہے بہت ہی سیمپل سا ہے تو پہلا تو پیٹن یہ ہو چکا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہوں اس کے بعد میں اب ہم آپ کو دوسرا پیٹن بنا کر کے یہاں پہ دکھائیں گے تو میں نے یہاں پہ پلیلیسٹ پہ اس کو ہم رکھ لیا ہوں اس کے بعد میں ہم یہاں پہ ایک نیکسٹ پیٹن بنائیں گے بس اسی بیس لائن پیٹن اسی بیس ٹی کے اوپر بنائیں گے نیکسٹ میں بیس ٹی نہیں لینا پڑے گا فارمولا سب سیم ہی رہے گا بس کچھ اس کے نوٹس ہمیں آگے پیچھے لگانا ہے جس سے ہمارا پیٹن چنج ہو جائے اور سننے میں جو اچھا لگے بیٹ اس طریقے سے اس کو ہمیں ڈیجائن کرنا ہے تو یہ بلکل سیم ہے جو پہلا لہا بنایا تھے اب یہاں پہ ایک نوٹ ہمیں اشٹر رکھنا ہے دیکھ لیجئے کہاں پہ رکھنا ہے یہ جو ہمارا تیسرا والا جو کونٹائز ہے تیسرا والا جو بیٹ ہے اس پہ یوچ کرنا ہے تو ہمارا یہاں پہ جو پیٹن ہے بلکل پوری طریقے سے چنج ہو چکا ہے تو یہ بھی گانوں میں یوچ کیا جاتا ہے آپ ان میں سے کوئی ایک پیٹن یوچ کر سکتے ہو میں نے پلیلیسٹ پہ دو پیٹن رکھا ہوں دو پیٹن اس طریقے سے یوچ نہیں ہوتا یہ سیمپل ایک ہی پیٹن یوچ کرنا ہے آپ کو میں کیول آپ کو بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہاں پہ کوئی پیٹن بھی آپ اپنے گانوں میں یوچ کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ سی سی سٹارٹ کر رہا ہوں آپ کسی بھی اسکل سے آپ بنا سکتے ہو چاہے ڈ سے بنا سکتے ہو ایس سے بنا سکتے ہو ایپ سے بنا سکتے ہو میں کیول آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں جو طریقہ ہے بلکل سیم رہے گا تو یہ ہاں پہ بند کر کے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم یہاں پہ چنج کریں گے پہلا والا یہاں پہ دیکھ لیجے میں کیسے ہاں پہ بنا رہا ہوں بلکل اس طریقے سے ایک نوڈ ہائی پہ لیلنا ہے باقی سب سیم رہے گا تو یہ آپ کا بند کر کے ریڈی ہو چکا ہے آپ کا تیسرا پیٹن تو تیسرا پیٹن بھی ہم پلیلیسٹ پہ لے آئیں گے اس کے بعد میں ہم یہاں پہ نیکسٹ پیٹن بنائیں گے بنانے کے بہت سارے طریقے میں نے آپ کو بتا دیا ہوں آپ خود سے بھی نیا بیس لائن پیٹن ڈیجائن کر سکتے ہوئے ایک ایس سے بھی اچھا بیٹ پیٹن تیار کر سکتے ہو اس کے بعد میں ہم اس کو ایک اسکل میں بنائیں گے جیسے کی ایک اسکل جہاں ہمارا چلتا ہے یہ علا رہے گا پھر یہاں پہ نیکسٹ ہمارا ایک نوٹ ڈاؤن ہو جائے گا یا پھر ایک نوٹ اوپر جس طرح سے سنگر گا رہا ہے اس کے سور کے حساب سے بھی ہم جو بیس لائن کے جو پیٹن ہوتے ہیں بیٹ ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ ڈیجائن کرتے ہیں تو وہی طریقہ میں اس ویڈیو میں یہ والا پیٹن پہ بتانے والا ہوں پھر میں یہاں پہ پہلے والے کو کپی کر لوں گا اور کپی کر کے میں اس کو آگے رکھ دوں گا میں نے کپی کیا ہے آپ خود سے بنا سکتے ہو تو یہ اس طریقے کا ایک پھر لیئر کا جو بیٹ پیٹن ہے بیس لائن پیٹن ہے وہ یہاں پہ بنا کر کے ریڈی ہو چکا ہے تو یہ ہمارا ایک نیچٹ پیٹن ہے تو اس طریقے سے بھی آپ یہاں پہ ڈیجائن کر سکتے ہو اس کے بعد میں اور بھی یہاں پہ بیٹ پیٹن آپ بنا سکتے ہو اب یہاں پہ میں کپوالا پیٹن بنا کر کے یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کیا کہ یہاں پہ 4 step پہ لگانا ہے کلیپس یوز کرنا ہے پھر یہاں پہ ایک پیک کا لائیوریڈی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ان میں سے بھی آپ کو بھی بیٹ یوز کر سکتے ہو پہلالا میں نے کلیپس کا یوز کیا ہے پہلالا کلیپس یہاں پہ اچھا نہیں تھا اس کلیپس کو ہٹا کر کے میں نے یہاں پہ دوسرا کلیپس یوز کیا ہوں یہاں پہ آپ سنیر لے سکتے ہو اس کے اندر ڈیفالٹ رہتے ہیں میں آپ پہ نیو لیا ہوں تو یہ اس طریقے کا بجے گئے ہاں آپ اور بھی جیدہ اچھا بنا سکتے ہو اور بھی اس میں یوز کر کے تو ہمارا پہلالا جو بیسران پٹن تھا کچھ اس طرح سے بج رہا ہے اس کے اندر میں تیسرا والا پٹن بھی دیکھ لیجئے اور پھر ہمارا نیچٹ لاشٹ تو اس طرح سے آپ کو بیس لائن پٹن بنانا ہے الگ الگ پٹن پہ اور الگ الگ اسکیل پہ اور آپ اس کو کسی بھی گانے میں یوز کر سکتے ہو تو پورا کا پورا آپ ایک ٹریک تیار کر سکتے ہو اس کے مدد سے